اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صیدت میں آتا ہے عبداللہ بن عباس صحابی رسول آپ کی عمر دراز ہو گئی اور آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی کمزور ہو گئی علاج کرنے والوں نے کہا عبداللہ آپ کے علاج ہو گا لیکن پانچ دن کی نماز چھوڑنا پڑے گی پانچ دن کی نماز عبداللہ صحابی رسول نے سنا اور جواب دیا کہا کہ تم پانچ دن کی بات کرتے ہو پانچ دن کی بات کرتے ہو ان کی زبانی الفاظ ہیں کہ میں ایک وقت کی بھی نماز تو کیا ایک رقت نہیں چھوڑ سکتا پانچ دن پانچ وقت کی نماز یا ایک وقت کی نماز آخری الفاظ ان کی زبان کے یہ ہیں کہ میں ایک رقت بھی نہیں چھوڑ سکتا کیوں اور دلیل دی کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا بندہ جان کر ایک وقت کی نماز چھوڑے گا تو کل قیامت کے روز اپنے رب کو اپنے سامنے گستے میں پائے گا اس لیے میں ایک نماز کو نہیں چھوڑ سکتا مجھے اپنی ایسی ہی حالت منظور ہے لیکن سیرت کا منشاہ بتاتا ہے ایک آدمی کا آج کے زمانے میں علاج ہوتا ہے ڈاکٹر لینس ڈالتا ہے دھوب سے بچنے کے لیے چشمہ پہناتا ہے کچھ ٹائم کے لیے ایسے ہی اس وقت کے معالجوں نے کہا کہ پانچ وقتی کی نماز چھوڑنا پڑے گی کیونکہ اس میں قیام تو اپنی جگہ ہے لیکن رکوع بھی ہے سجود بھی ہے اس لیے جو ہے آنکھوں پہ لوس پڑ سکتا ہے لیکن صحابی رسول اللہ کہا جس حال میں میرا مال مجھے رکھے ہوئے ہے اس کا فضل و کرم ہے میں ایک راقت بھی نہیں چھوڑ سکتا میرے دوست اور بزرگوں یہ صحابی ہیں اپنی بینائی واپس لانا نہ منظور ہے منظور نہیں لیکن نماز چھوڑنا پر تیار نہیں شکری رسول لیکن nou